مورو میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ مورو ٹول پلازا ہے دیکھیں آپ نیشنل ہائی وی آتھورٹی مورو اور راستے میں بس یہ ایک دو جھنڈے لگا ہے کشمیر کا ہے اور یہ پاکستان کا ہے کشمیر کا مولانا کا کوئی جھنڈا نہیں آیا مولانا کا کوئی جھنڈا پورے راستے میں دکھائی نہیں دیا ہے اور مورو تک میں نہیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے بلکل بھی بہرحال خیر اب جو بھی ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن مورو میں ہم اس وقت ٹول پلازا پہنچیں اور ایم این اے کو بھی ٹیکس دینا چاہیے یہ سارے ایم این اے سن لیں یہ نہیں کہ جی ایم این اے جو گزر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان جان خیریت سے ہو اور سب ٹھیک ٹاک کیسا چل رہا ہے سب تچانا نہیں پچانا شکل پچانی نہیں پچانی آجا ٹی وی پہ نہیں دیکھا کبھی ٹی وی پہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ نہیں دیکھا ابھی پچان پہ ہو ہے نا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو بھائی آگے چلو یہ اب ہم مورو سے نکل گئے اور اب آپ مورو شہر پہ داخل ہیں مورو شہر ہے یہ اور مورو شہر چاروں طرف آپ دیکھیں بہت خصورت سے شہر ہے بہت پیارہ حسین ماشاءاللہ کھیت ہے چاروں طرف کھیتی کھیت ہے اور یہاں گندم کا پاس یہ ساری بڑی اس کی خپت ہوتی ہے گندم کے سارے یہ اس کے آگے نو شہر و فیروز آئے گا ٹیس کلومیٹر دور ہے اور پھر اس کے بعد ذکر قریباً کوئی ایک سو ساٹھ کلومیٹر دور رہی ہے ذکر ہوگا یہ مورو ہے مورو میں داخل ہو گئے اور یہ پھر رضا آپ کو مورو اور دکھا دیں یہ ہر جگہ پر آپ دیکھیں ہیلپ لائن ہے ون تری زیرو نیشنل ہائی ویز اور موٹر وی پولیس اور بہت اچھا انتظام میں نے بھی دیکھا راستہ بھی پولیس وغیرہ کا چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں سب چیزیں ہوتی ہیں بہت خوبصورت شہر ہے سندکہ مورو یہاں پر اکثریت جو ہے وہ پیر شاہ مردان شاہ المعروف پیر پگاڑوں ان کے مریدوں کیے دو شہروں فروز میں بھی اور پھر اس کے بعد یہاں مخدوم زمہ طالب المولا صاحب کے مرید بھی بڑی تعداد میں لیکن یہ بڑی بہت خوبصورت علاقہ ہے ناظرین مہترم رانی کور میں بھی داخل ہو گئے ہیں یہاں بھی کئی موزنہ فضل عیمان کا کوئی جھنڈ ونڈا کوئی نہیں دکھائی دینا تھوڑتا بات ہی سکھا رہے ہیں یہاں سے متخجو انتہ چاس کلومیٹر دور مطلب یہ کیا ایک ایک اکاز اکاز جھنڈے ونڈے اور کوئی ہے کوئی دروش خروش لوگوں میں ہو کچھ پتا چلے کچھ بھی نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں روانہ ہوئے ہیں یہاں سے تو کیسے روانہ ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا ابھی تو رانی پور ٹھول ٹھول پلانکہ پر ہمیں ہیں اور رانی پور سندھ کے بڑے معروف شہروں میں سے ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس کے بعد پھر خیرپور ہے یہاں سے کوئی 38 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر دور ہے اس کے بعد پھر سکھر آ جائے گا تو اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو لے کر تو راشد محمود سمرو صاحب گئے سکتر سے لیکن ایک ہوتا ہے نا بہت بڑا ہی جھنڈے سجا واو بھئی سندھ کوئی آزادی مارچ ہو رہا ہے کچھ نظر تو آنی تھا بھئی پتہ نہیں کس قسم کا آزادی مارچ ہے یہ اصل میں حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے سندھ پورا بھار نکلا ہوا چاہ بھائی کہیں تکیلے کی شلکی پڑے بہتے ہیں کہا ہے بہتے لوگوں نے وہی نظر آتے ہیں لیکن نہیں اسلام علیکم بھائی جان کاری جی خیریہ سے ٹھیک ہو آج اب ایرانی پور کا مٹرول ٹیکس دے رہے ہیں اور مہربانی صاحب مہربانی شکریہ تو اب یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اب راستے میں میں آپ بتایا خیرپور خیرپور کے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ خیرپور میں چاروں طرح آپ کو کھجور کی درخت بہت بدل آئیں اور راستے شروع ہو جاتے لیکن خیرپور میں آپ کو بہت بڑی تعداد میں کھجور کی درخت اگر ہو سکے گا جو میں بیچ میں رکھ کر کسی جگہ پر خیرپور میں آپ کو کھجور کے درختوں کے درمیان کھڑو کے چھوڑی سی گفتو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ ہے پورے پاکستان کا سفر ہو رہا ہے جی کراچی سے نکلے تھے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں رانیپور رانیپور سے خیرپور خیرپور سے سکر سکر سے گھوٹکی گھوٹکی سے ڈرکی ڈرکی سے پرزاد خبار شروع ہو جائے گا یعنی پنجاب شروع ہو جائے گا یعنی جنوبی پنجاب رحیم بیار خان رحیم بیار خان پھر اس کے بعد آگے پورا چچولستان کا سارا علاقہ ہے تو یہ ابھی ہم رانیپور میں جاخل ہو گئے ہیں اور اور آپ لوگوں سے گفتگو بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ تو بھئی یہ ہے رانیپور یہ دیکھیں یہاں پر ڈائنو سارز مجھے ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے استقبال لوگوں نے یہ ہے ڈائنو سارز وغیرہ یہ کہیں پر بھی آپ کو کوئی جھنڈا نظر آ رہا ہے کوئی ایسی چیز جس کو آپ کہہ سکے کہ بھئی یہاں سے مولانا گزرے ہوں گے یا ان کے قافلے گزروں گے گزرے تو وہ سکھر سے بھی ہیں سکھر جائی رہے دیکھنے سے لیکن سمجھ نہیں آرہا دیکھیں یہ کھجور کی طرف جہاں پر شروع ہو گئے اس طرف دیکھیں گا کھجور کی طرف شروع ہو گیا یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خیرپور میں چاروں طرف دیکھیں وہ سامنے بھی کھجور کی طرف رانیپور سے شروع ہو جاتے ہیں کھجور کے باغات بہت بڑے بڑے باغات ہیں ہاں تو آپ سے درہ خیرپور کی طرف ملاقات ہوگی تب تک ہم گاڑی چلا رہے ہیں السلام علیکم ناظرین ایسا خوبصورت منظر آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ ہمارا اپنا پاکستان ہے یہ ہمارا سندھ ہے یہ خیرپور کا علاقہ ہے اور آپ دیکھیں کیا خوبصورت کھجوروں کے درخت ہے کیا خوبصورت یعنی یہ منظر اس کی منظر کشب میں خود کیسے کروں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حسین ہو جمیل منظر ہے یہاں پر عام کے درخت بھی ہیں خجور کے درخت بھی ہیں اکیلوں کے درخت بھی یہاں پر ہیں بڑا خوبصورت باغ ہے اور یہ ہے سندھ کی خوبصورتی سندھ کی سرزمین شعبدالعطیب بٹائی کی سرزمین سچل سرمسک کی سرزمین لال شعباز خلندر کی سرزمین تو اس کے اپنے خوبصورتی ہے اور یہ پورا علاقہ کیونکہ سعدات سے بھرا ہوا ہے سیدوں کا علاقہ ہے یہاں پر بڑی عزت کی جاتی ہے سعدات کی بڑی محبت کی جاتی ہے اس نے ایک خجور کے آپ کو درخت یہاں پر نظر آئی جائے کیونکہ ایک خجور کو نسبت ہے میرے آخوہ مولا عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں چلتے چلتے بس یہاں پر رکا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ مولا را فضل الرحمن بھی یہاں سے گزرے ہوں گے لیکن یہاں کوئی نظر نہیں آرہا کہ کوئی گزرا تھا ادھر سے یا کوئی آزادی مارچ کا تصمیل ہی ہے بارالا بھی تو تبیت خوش ہو گئی یہ جگہ تھی اس وقت صبح کی کوئی نو بجدے میں دس منٹ رہ گئے ہیں اور ہم رات تیم بجے سے نکلے ہیں اور دیکھتے جارے راستے میں کان کان کوئی نشانات مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمن یہ نہیں مل رہے ہیں تو نشانات تو اب تک نہیں مل رہے ہیں کوئی ایک جاری پکشنی سے زمین مل گئے ہیں بہت جاری سے زمین ہیں بہت جارے درخیاں پر موجود ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ سائم صدائی کریں متھے سندھے سخار بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شکر رب جو جمارتوں ساری پہنجے جبتے رکھو جی صدا جاری آ اللہ کی صدائی بقا یہ کی بیو آتھیں تو ثبت ہو پنا سوئی سارے جہاں جو خالد ہیں شکر اے ہو اے ہو اے ہو جو رب رب و رازہ تو بہت کیارا منزل ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر اپنے سندھ کو اپنی سندھ کی دھرتی کو اپنی زندماں کو بڑی پیاری سر زمین ہے یہ اس کو صرف ایک نیچر کا ایفیکٹ نہیں کہیں گے کسی بھی زمین پر بلکہ یہ خصول کی طرح ترطیب ہے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کو چیلنج کرنے والے ایسی ترتیب پر درخت نگا کر دکھا لیں ایسے خصولت انداز میں یہ نقش و نگار جو جو اس ٹیم دیکھیں درخت تنہ اس طرح جو ہے وہ نقش و نگار آپ دیکھتے ہیں قدرت کی صلائی قدرت کی ترتیب قدرت کی ترکیب پس کیا یہاں پر صفائی سترائی کے انتظام ہے کیا کسی بڑے ملک کے کسی کھیت میں یا کہیں پر ہوگا ہم لوگ بس قدر نہیں کرتے اپنے ملک کے لوگوں کی اپنے ملک کے دیکھانوں کی میندکشوں کی برنا تو اتنا حسین منظر کہاں آپ دیکھ سکیں گے تو یہ بس سفر چل رہا ہے جی اور اب آگے ہم سکھر پہنچنے والے نواب شاہ راستے میں عاصف عزداری صاحب کا علاقہ مانے والا ہے اور اور کوئی صفائی سترائی ماں پہ نہیں ہے پر کام آم نہیں ہے اور یہ خیرپور یہ قائم علی شاہ کے علاقہ ہے بھائی صاحب قائم علی شاہ صاحب یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں اور ابھی بھی منتخب ہوتے ہیں قائم علی شاہ صاحب کی صاحبزادی کی سیدہ نفیزہ شاہ بھی یہاں سے نشنر چکی ہے جو یہ ان کا علاقہ ہے اور یہ علاقہ پیر صاحب پگار ہوکر ہے یعنی پیر جو گوٹ بھی ایک پر آگے ادھر چھوڑا سا آگے پیر جو گوٹ ہے اور یہاں سے پیویس پارٹی بھی جیتی رہی ہے اور فنکشنل لیگ کے امیدوار بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں لیکن کچھ بھی ہے جگہ بڑی خوبصورت ہے کبھی موقع لگے تو خیرپور کی طرف آئیے گا راستے میں آپ کو یہ سرزمین ضرور ملے گی اور دکھائی دے گی اب ہم چل رہے ہیں آگے اس طرف اور یہ دیکھیں یہ چلسے میں میں آپ کو بتاؤ کہ ہم جب آئے یہاں پر ایک پورا جیسے ایک خندق سے ملی بھی ہے تاکہ یہاں سے آنا سکیں یہ پورا اور پھر یہ پورا ہے یہاں پر ایک نالیوں کا ایک نظام ہے ایک آپ پاشی کا نظام ہے پانی چھوڑا جاتا ہے یہاں پر اس سنے یہاں آپ دیکھ سکیں یہ پانی چھوڑا گیا یہاں پر اس باغ کی سر آتا ہے تو یہ چھوڑا سا یہ نالی بری ہی ہے تبکہ نالا کہیں گے سو اور یہاں پانی جمع ہے یہ ساف پانی ہے اور اس پانی سے جو ہے وہ صفائی سترائی بھی کی جاتی ہے باغوں میں یہ چھوڑا یہاں عام کے درخت ہیں ان کو پانی جاتی ہے اور میرا خالق یہ بھی درخت جو ہے وہ کس نے کسی چیز کے ہیں یعنی بدن کس کے ہیں معلوم نہیں لیکن بارد یہ درخت اسے قیدران کس کے ہوں گے درخت کس نے کس کے درخت بیری کے لگ رہے ہیں بیری کے لگ رہے ہیں بڑا اچھا یہ پورا منزار ہے اس کے لئے دوبارہ سے آپ نے درخت درائیف کرتے ہیں درائیف کرتے ہیں آئے ہیں درائیف کرتے ہیں جا رہے ہیں آلین آزِ آلی یہ جانا ہے یہ سوڑک ہے سوڑک کے اس طرف بھی دورا اور یہ لئے میند ہو رہے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ پیدن بھی جا رہے ہیں سنگمیت بھی بڑھے رہے آگے ہیں میں آپ کو دراؤں گا بارد مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر دلی نہیں چاہ رہا کہ آگے جائے لیکن مولانا کا تاقب بھی کرنا ہے اور تاقب کرنا بڑا ضروری ہے جا کے پتا چلے کچھ دنیا کو پتا چلے کچھ قوم کو پتا چلے بھائی کوئی نہیں ہے ساتھ کوئی آگے پیچھے ہے ہی نہیں نشانات ہی نظر نہیں آرہے ہیں چور کے نشانات ہی نظر نہیں آرہے ہیں چلو بھائی چلو دیکھتے ہیں ہاں بھائی آج ہی اب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اور یہ اب چلنا شروع کریں گے ہم یعنی سکر کی طرف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کہیں سے بھی نظر نہیں آرہے کہ مولانا کے کوئی یعنی پتا چلے کہ مولانا صاحب یہاں پر آئے تھے ادھر سے گزرے ہیں کوئی جھنڈا کوئی ڈنڈا کوئی بردی والا کوئی چھوڑ گئے ہوں سوتا ہوا کسی کو لشکر ہے بھائی لشکر اسناعباد پر لشکر کشی کیلئے جا رہے ہیں لاکھوں لوگ ہیں نظر نہیں آرہے مگر پتہ نہیں کہا ہے چلو دیکھتے ہیں تلاش کرتے ہیں داقب میں مولانا کے ہم داقب میں تو ناظرین محترم یہ پورا سفر تھا کراچی سے اسناعباد تک کا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہاں پیچھے اور بہت بہترین انتظامات اتفاق حکومت کے ہیں اور کسی بھی صورت میں یہاں پر کسی کو بھی امن و امان کی ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ویسے بھی یہ معاہدہ تیہ ہوا ہے کہ پشاور موڑ سے یہ اپنا جلسہ کر کے چلے جائیں گے جو یہاں پر پورا انٹیکٹ ہے میں پورا دیکھتا ہوا آ رہا ہوں اور تمام جگہوں سا یعنی یوں سمجھ دیجئے کہ اسناعباد کی ستنے داخلی راستے ہیں تمام داخلی راستے کھلے میں ہیں کسی کو کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے اسناعباد میں لیکن ان داخلی راستوں کو حفاظتی اقدامات کے تحت ماں پر ضرورت کے مطابق نفری موجود ہے اور یہ اس وقت ہے صبح کے ساتھ بجرے ہیں اور مولانا کا غافلہ جو ہے وہ لاہور سے ابھی روادہ ہوا ہے میں اس لیے پہلے پہنچی ہوں آپ کو بتا دوں کہ ماں غریباً کوئی تین سے چار ہزار لوگ ہیں اور اگر چلے یہاں سے ملال ہیں تو پانچ چھ ہزار ہو جائیں گے اس سے زیادہ کئی امید ہی نہیں ہے تو یہ سفر یہاں تمام ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں خاص سفر پر کہ مولانا کی آج پوری کوشش ہوگی کسی طرح وہ نماز شریف صاحب سے ملاقات کر لیں اور ان کی طرف سے کوئی ایک ان کو گوہیڈ بل جائیں کہ ہمارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں چارجڈ نون کے لوگ ساتھ ہوں گے لیکن اس کے امکانات نظر نہیں آتے تو یہ روانہ ہو جائیں گے وہاں سے اور جلسہ ہوگا جن لوگوں کا خیال یہ کہ وہ یہاں دھرنے پر بیٹھنے آ رہے ہیں وہ بھی چلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا خیال کتنا درست ثابت ہوتا ہے بارل اس وقت اسناعباد پرسکون ہے پرامن ہے کاروبار زندگی جاری ہے لوگوں کی آمد و رفت ہے میں بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں لوگ اپنے ویگنز میں کام پر سب سب جا رہے ہیں کوئی یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے بہترین پولیس کے انتظامات ہیں رینجرز کی گشت ہیں یہاں پر قانون نافذ کرنے والے داری چوکس ہیں ایک بہت خوبصورت محول ہے کوئی ایسا محول نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی حبس کی فضا قائم کر دیا ہے حکومت نے یہاں پر کوئی روک ٹھوک لگا دیا ہے بند کر دیا ہے سب کچھ کوئی ایسا بند نہیں ہے ہاں اگر کوئی قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا یا اگر کوئی جیسے کہ میں رکن قومی اسیمبلی ہوں یہ پارلیمنٹ لوجز ہے ہمارا ادھر آگئی پیچھے قومی اسیمبلی ہے وانے صدر ہے وزیراعظم ہاؤس ہے سپریم کورٹ ہے فورن آفیس ہے سارا یہاں پر ڈیپلومیٹک انکلیو ہے تو ان تمام چیزوں کی حفاظت کرنا پولیس کا کام ہے ادھر کی اداروں کی ذمہ داری ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ داخل ہو جائیں اور آپ کو جو دل چاہے آپ کریں تو میں اس معاملے پر پوری انتظامیہ کو مبارک باد دینا چاہتا ہوں اور میں ابھی جو دیکھتا با آ رہا ہوں اس کی مطابق تو مبارک باد کی مستحق ہیں کہ کسی کو بھی پریشان نہیں کر رہےЯ ٹنگ نہیں کر رہی جس کو آنا ہے وہ آئے لیکن اپنی حدود میں رہیں جو فوجیوں کو کہتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں ان کو آج اپنی حدود میں رہنا ہوگا جانا جو پاکستان کو پورا کہتا ہے ان کو آج اپنی حدود میں رہنا ہوگا ساتھ حاضر ہوں گا اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد تک کا بائی روڈ سفر میں نے آپ کو جکھا دیا یہ میری گاڑی کھڑی ہے اسی میں آیا ہوں کراچی سے اسلام آباد اور مولانا کا تاقب کرتے میں آیا ہوں اور آپ کو بتا دیا کہ تین سے چار ہزار لوگ ہیں اس سے زیادہ لوگ ہیں ہی نہیں تو اب یہاں کتنے جمع ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا زیادہ ایک ہزار دو ہزار جمع ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ